السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور سبق سے محسوس ہو رہے ہوں گے اس لیے کہ سبق یہ اسی کو کہا جاتا ہے جس سے آدمی کو مزہ ہے اور خوشی محسوس ہو جب اس کو چیزیں سمجھ آنے لگے تو میں آپ سے یہ عرص کرتا چلوں کہ اگر آپ کو سبق سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے لائک کا بٹن تو دبا دینے کیوں؟ تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہم آپ کو کروا رہے ہیں یہ سمجھ آ رہی ہے نہیں اگر آپ کو نہیں آ رہی تو آپ لائک کا بٹن نہ دبائیں اور اگر آپ کو سمجھ میں آ رہے تو آپ نے ہماری حوصلہ افضائی بھی کرنی ہے تاکہ ہم مزید اچھے طریقے سے آپ کو یہ اسباق سمجھا سکیں ظاہر ہے ہم تو جب کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم چہروں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آیا طلبہ کو سبق سمجھ میں آ رہے ہیں سٹوڈنٹس کو بچوں کو اور اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ حضرات کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں اس وجہ سے آپ نے ہمیں لائک اور کمنٹس کے ذریعے سے بتانا ہوتا ہے کہ ہم سبق کو سمجھ رہے ہیں یعنی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ڈس لائک کر دیا کریں یہ میں آپ کو اتنا بتا دوں کیونکہ ہمیں آپ کے لائک اور ڈس لائک سے کوئی غرض نہیں ہے بلکہ ہمیں غرض اس بات سے ہے کہ آیا ہم جو چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں تو چلیں آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق یہ دوازدہ اقسام کے بیان میں ہے دوازدہ اقسام اس سے قبل آپ نے سے اقسام کو پڑھا پھر شش اقسام کو پڑھا پھر ہفت اقسام کو پڑھا یہاں سے آپ دوازدہ اقسام کو پڑھنے والے ہیں دوازدہ کا مطلب ہوتا ہے بارہ قسمیں سے اقسام فارسی میں تین قسمیں اسم فیل حرف شش اقسام چھے قسمیں سلاسی مجرد سلاسی مزید ربائی مجرد ربائی مزید خماسی مجرد خماسی مزید اور ہفت اقسام صحیح محموز مضاف مثال ناقص اجوف لفیف ان کو ہفت اقسام کے دیں یہاں دوازدہ اقسام ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ عرب حضرات ہر مزدر سے بارہ چیزوں کو نکالتے ہیں عرب حضرات ہر مزدر سے بارہ چیزوں کو نکالتے ہیں اور ان کو عربی زبان میں دوازدہ اقسام کہا جاتا ہے مثال کی طور پر ہم یہاں ایک مزدر لکھتے تھے ہیں زربان مزدر کہتے کہ اس کو دیکھیں بھئی مزدر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے نکلنے کی جگہ تو یہ جتنے بھی بارہ قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری اسی مزدر سے نکلی ہوئی ہے ان میں کوئی ایک قسم نہیں ایسی جو مزدر کے علاوہ سے نکلی ہوئی ہو تو مزدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو مثال کے طور پر ماضی مزارے اسم فائل اسم مفہول صفت مشبہ فعل جہد فعل نفی فعل عمر فعل نفی اسم زرف اسم عالی اور اسم تفضیل یہ مجھے لگ رہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گارہ بارہ یہ بارہ قسمیں ہو گئی یہ جو گردان ہوتی ہے یہ انہی بارہ چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے یعنی انہی بارہ قسموں پر مشتمل ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے گردان پڑھ لیتا ہوں باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح ازباب فعل یفعلو زربا یزربو زربا یزربو زربا فہو زارب وزربو يزربو زربا فذاکا مزروب لم يزرب لم يزرب لا يزرب لا يزربو لن يزرب لن يزرب الامر منه ازرب لتزرب ليزرب ليزرب والنهی عنه لا تزرب لا تزرب لا يزرب لا يزرب الزرف منه مزرب والآلت منه مزرب مزربة مزرب وافعل التفزیل المذکر منه ازرب وَالْمُعَنَّسِ مِنْهُ زُرْبًا وَفِعَلُ التَّعَجُّبِ مِنْهُمَا عَزْرَبَهُ وَعَزْرِبْ بِهِ وَزْرُبًا یہ میں نے آپ کے سامنے صرف سغیر پڑھی ہے یہ ایک گردان ہے دیکھیں آپ میں سے اکثر ساتھی ان کو تو گردانیں یاد ہوں گی لیکن بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ گردانیں یاد نہیں ہوں گی تو آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ صرف میں تیس فیصد گردار گردانوں کے یاد کرنے کا ہے یعنی آپ کو گردانیں بھی اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے اور اس میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر یہ گردانیں آپ کو نہیں آ سکتی میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے گردان پڑھ لیے گردانوں پر بحث ہم انشاءاللہ مزید آگے جا کر کریں گے لیکن آج ہم نے جو بحث کرنی ہے وہ دوازہ اقسام یعنی بارہ قسموں پر کرنی ہے جو مزدر یعنی زربن سے بنی ہے یہ تو زربیز ریبو کا مزدر زربن نکلتا ہے نصرین سرو کا نصرن آتا ہے مزدر کے اس کے علاوہ بھی اوزان ہے لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بارہ قسمیں ہیں یہ مزدر سے بنی ہے اب ان میں سے ہر ایک کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے فعل ماضی فعل ماضی کسی کہتے ہیں گزشتہ زمانے میں کسی کام کو فعل ماضی کہتے ہیں آپ جب کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں کر لیتے ہیں چاہے وہ ایک منٹ قبل گزرا زمانہ ہو یا پھر ایک ہزار سال پہلے گزرا زمانہ ہو یا سو سال پہلے یا ایک دن پہلے اس کو عربی زبان میں فعل ماضی کہتے ہیں اس کی مثال ہم لکھ دیتے ہیں زربا یہ فعل ماضی ہے ہم کہتے ہیں مارا اس ایک مرد نے زربا مارا اس ایک مرد نے تو دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں مارا اس ایک مرد نے تو یہ مارنے کا کام ہو چکا ہے تو جو کام ہو جاتا ہے اس کیلئے فعل ماضی اس کے باقاعدہ تینسز یعنی سیغے آ رہے ہیں جو آپ نے سرف سغیر پہلے اس کی یاد کرنی ہے پھر بعد میں اس کو آپ نے سمجھنے پہلے آپ نے سرف سغیر جو میں نے پڑی اس کو پکی یاد کریں گے آپ میں ڈسکرپشن میں کچھ چیزیں بھی سوالے سے دے دیتا ہوں تاکہ گردانے یاد کرنے میں آپ کے لئے آسانی ہو تو فعل ماضی زمانہ گزشتہ میں کسی کام کو فعل ماضی کہتے ہیں جیسے ذرا بمارہ اسے مرد نے یہ دوازدہ اقسام کی پہلی قسم تھی دوسری قسم فعل مضارے فعل مضارے موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کو فعل مضارے کہتے ہیں موجودہ یا آئندہ زمانے میں جب کوئی کام ہو تو اس کو فعل مضارے کہتے ہیں جیسے اس کی مثال یز ریبو فعل مضارے کی پہچان کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف تین ہوتا ہے یز ریبو اب یہ فعل مضارے یہ بھی دوازدہ اقسام میں دوسری قسم ہے اس کی ٹرانسلیشن اردو میں آئے گی مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد آپ اس کی ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں مارتا ہے ملہب یہ مارنے کا کام ابھی ہوا نہیں ہے یہ چل رہا ہے یعنی زمانہ حال میں یا مارے گا وہ بعد میں یعنی فیوچر میں جا کے یہ کام کرے گا تو پاسٹ یعنی فعل ماضی یہ پاسٹ ہے فعل مضارے یہ فعل مضارے عربی زبان میں یہ پریزنٹ پر بھی دلالت کرتا ہے یعنی حال پر بھی اور فیوچر پر بھی دلالت کرتا ہے یعنی استقبال پر بھی تو یہ دو چیزوں کیلئے آتا ہے زمانہ حال یعنی موجودہ پریزنٹ میں یا استقبال فیوچر میں جب کوئی کام ہو تو اس کو فعل مضارے کہتے ہیں یہ دوسری قسم تھی تیسری قسم اسم فائل کسی کام کے کرنے والے کو اسم فائل کہتے ہیں کسی کام کے کرنے والے کو اسم فائل کہتے ہیں جیسے زار ابن مارنے والا تو اب یہ مارنے والا یہ اس کو ہم اسم فائل کہتے ہیں کسی کام کے کرنے والے کو اسم فائل کہتے ہیں جیسے ناصروں مدد کرنے والا تو یہ مدد کرنے والے کو عربی زبان میں اسم فائل کہتے ہیں چھوڑی قسم اسم مفہول جس پر کسی کام کا وقوع ہو اسم مفہول کہتے ہیں جس پر کسی کام کا وقوع ہو اسم مفہول کہتے ہیں جسے مضروب اس کا ترجمہ آئے گا مارا ہوا جب ہم کہتے ہیں مارا ہوا تو یہ جو مضروب ہے یہ اس شخص کیلئے بولا جا رہا ہے جس کو مار پڑیے منصور اس کا ترجمہ آئے گا مدد کیا ہوا تو جس شخص کی مدد کی گئی ہوتی ہے اس کو منصور کہتے ہیں جو مدد کرنے والا ہوتا ہے جیسے اسم فائل میں نے آپ کو تیسری جو قسم بتائی مدد کرنے والے جس کی مدد کی جائے اس کو اسم مفہول کہتے ہیں جس کو مارا جائے اس کو اسم مفہول کہتے ہیں جو چیز کھائی جائے اس کو معقول کہتے ہیں ابھی ہم پانچوی قسم دوازدہ اقسام کی صفت مشبہ صفت مشبہ یہ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں معنی مزدری ثبوت اور دوام کے ساتھ پائے جائے اس تعریف کو لے کر اکثر طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں یا ان کو یہ تعریف سمجھ میں نہیں آتی جس میں معنی مزدری ثبوت اور دوام کے ساتھ پائے جائے جیسے شریف اس کا ترجمہ آئے گا شریف آدمی تو اب یہ اس آدمی میں جو شرافت کے معنی یہ دوام کے ساتھ پائے جا رہے ہیں یہ معنی اس سے زائل نہیں ہوتے یہ مطلب شریف ہی رہتا ہے آپ کو میں ایک دوسری بات پتا ہوں اسم فائل کے اندر حدوث ہوتا ہے اس میں استقلال نہیں ہوتا ہے جیسے زاربن مارنے والا تو مارنے والا وہ ہمیشہ نہیں مارتا بلکہ مار کے چھوڑتا بھی ہے جبکہ صفت مشبہ اس میں دوام اور استقلال ہوتا ہے اس میں ہمیشہ وہ کام ہو رہا ہوتا ہے اب ہم چھٹی قسم بتا رہے ہیں چھٹی قسم فیل جاہد فیل جاہد یہ زمانے ماضی میں کسی کام سے انکار کو فیل جاہد کہتے ہیں جیسے لم یزرب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں مارا اس ایک مرد نے تو دیکھیں یہاں پر زمانے ماضی میں یہ جو مارنے کا کام ہے اس سے انکار کی بات کی جا رہی ہے تو فیل جاہد زمانے ماضی میں کسی کام سے انکار کو فیل جاہد کہتے ہیں یا اس کی دوسری مثال آپ لے لیں جیسے لم ینسور اس کا ترجمہ کا مدد نہیں کی اسے مرد نے تو دیکھو یہ زمانے ماضی میں مدد کرنے کی نفی کی جا رہی ہے مدد کرنے کا انکار کیا جا رہی ہے تو زمانے ماضی میں کسی کام سے انکار کیلئے جو فیل آتا ہے اس کو فیل جاہد کہتے ہیں اور فیل جاہد کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف جازم آتا ہے اور حروف جوازم میں نے آپ کو بتائیں ان، لم، لم، لام عمر اور لائے نہیں یہ حروف جوازم کہلاتے ہیں ساتھوی قسم فیل نفی زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام سے انکار کو فیل نفی کہتے ہیں جیسے اس کی مثال لا يزربو یا اس کی دوسری مثال لا ينسرو تو اس کا ترجمہ آئے گا مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد تو دیکھو یہاں پر زمانہ حال نہیں کرتا ہے یا پریزنٹ میں نفی ہو رہی ہے مدد کرنے کی اور یا نہیں کرے گا یہ فیوچر میں میں نے آپ کو بتائے کہ فیل مزارج جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے اوپر دلالت کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ساتھوی قسم فیل نفی اس میں زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کی نفی کے لئے کسی کام سے نفی کو فیل نفی کہتے ہیں آٹھوی قسم فیل عمر کسی کام کا حکم کرنے کو فیل عمر کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر افتح اس کا ترجمہ کھولو تو یہ کسی چیز کو کھولنے کا حکم کیا جارہے ہیں انصر اس کا ترجمہ کا مدد کرو تو یہ کسی چیز کسی کی مدد کرنے کا حکم کیا جارہے ہیں تو اس میں ڈیمانڈ ہوتا ہے جو ڈیمانڈ والے فیل ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں فیل عمر کہا جاتے ہیں جس میں کسی چیز کا ڈیمانڈ کیا جائے ہیں نمبر نو فیل نہیں کسی کام سے منع کرنے کو فیل نہیں کہتے ہیں جیسے لا تنصر اس کا ترجمہ ہے کہا مدد نہ کرو لا تذرب مت مارو تو دیکھو یہاں کسی کام سے منع کیا جا رہے ہیں تو کسی کام سے منع کرنے کو عربی زبان میں فیلے نہیں کہتے ہیں دسوی قسم اس میں ظرف اس میں ظرف یہ کسی کام کی جگہ یا وقت کو اس میں ظرف کہا جاتا ہے جیسے مذرب یا مثال کے طور پر منصر اب یہ جو اس میں ظرف کا یہ جو سیغہ ہوتا ہے منصر یہ دو معنوں پر دو معنوں کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ ظرف زمان کیلئے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے اور مکان کیلئے بھی اگر یہ زمان کیلئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا مدد کرنے کی جگہ اگر مکان کیلئے ہو مدد کرنے کی جگہ اور اگر زمان کیلئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا مدد کرنے کا وقت تو ظرف یہ عربی زبان میں برطن کو کہتے ہیں ظرف اور آپ کو پتہ ہے کہ وقت اور جگہ یہ برطن کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ وقت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا اور نہ جگہ کے بغیر دنیا میں کوئی کام ہو سکتا ہے تو یہ جو اسمِ ظرف کا سیغہ ہوتا ہے یہ زمان اور مکان دونوں کے اوپر دلالت کرتا ہے لیکن یہ جب جملے میں استعمال ہو جائے تو پھر آپ کو اس جملے سے اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر یہ اسمِ ظرف زمان کیلئے استعمال ہے پھر مکان کے لئے گیاروی قسم اسمِ آلہ جس چیز سے کوئی کام کیا جائے اس کو اسمِ آلہ کہتے ہیں جیسے مثال کی طور پر اس کا ترجمہ ہوگا کھانے کا آلہ کھانے کا آلہ یعنی اس کے ذریعے سے کھانا کھایا جاتا ہے تو اسمِ آلہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس آلے سے کوئی کام کیا جائے تو یہ کھانے کا کام آلے سے یعنی چھمچ سے کیا جاتا ہے تو چھمچ کو آپ مئکل بھی کہہ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر محسبن اس کا ترجمہ آئے گا حساب کرنے کا آلہ جیسے کیلکولیٹر تو آپ اس کو محسب بھی کہہ سکتے ہیں تو اسمِ آلہ جس کے ذریعے سے یعنی جس آلے کو لے کر کوئی کام کیا جائے اس کو اسمِ آلہ کہتے ہیں اور بارویں قسم جو آخری قسم ہیں اسمِ تفضیل جس میں مانع ہے مزدری دوسروں کے بنسبت زیادتی کے ساتھ پایا جائے جیسے انسرو بہت مدد کرنے والا آپ دیکھیں اسمِ مانع مزدری یہ جو ہم نے دوسری جتنی بھی قسمیں پڑی ہے ان کی بنسبت اسمِ مانع مزدری جو نصرن مانع مزدری جو مدد ہے وہ اسمِ دوسروں کی بنسبت زیادتی کے ساتھ پایا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے ماضی میں پڑا نصرہ مدد کی ینسرو مدد کرتا ہے یا کرے گا ناصرن مدد کرنے والا منصورن جس کی مدد کی جائے لم ینسرو مدد نہیں کی لا ینسرو مدد نہیں کرتا ہے یا کرے گا انصر مدد کریں لم ینسرو لا تنصر مدد نہ کریں منصرن مدد کرنے کا وقت یا مدد کرنے کی جگہ منصرن مدد کرنے کا آلہ اور انسرو بہت زیادہ مدد کرنے والا بہت مدد کرنے والا تو اس میں دوسروں کے بنیزبت یہ جو معنی مزدری مدد ہے زیادہ زیادتی کے ساتھ پائے جا رہے ہیں یعنی دوسرے سیغوں میں مدد کم اور اس میں مدد زیادہ پائے جا رہی ہے آہ تو اس میں تفضیل جس میں معنی مزدری دوسروں کے بنیزبت زیادتی کے ساتھ پائے جائیں یہ تھی دوازدہ اقسام تو آپ نے سی اقسام بھی پڑھ لی شش اقسام بھی پڑھ لی ہفت اقسام بھی آپ نے پڑھ لی اور اس کے بعد یہ آج دوازدہ اقسام کا سبق تھا امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں